آگے بڑھتے ہوئے آپ کو گال ٹیسٹ کی صورتحال بتائیں دوسرا ٹیسٹ شریلنکہ نے پاکستان کو دو سو چیالیس رنز سے ہرا دیا ہے پانسو آٹھ رنز کے جواب میں قومی ٹیم دو سو اکسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے دونوں ٹیمز کے درمیان دو میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہیں بابر آزم اکیاسی امام الحق انچاس رنز بنا کر اس میں نمائی رہے ہیں دوسرا ٹیسٹ کی صورتحال ہے کہ شریلنکہ نے پاکستان کو دو سو چیالیس رنز سے ہرا دیا ہے محمد رزوان سینتیس یاسر شاہ ستائیس عبداللہ شفیق سولہ رنز بنا سکے جبکہ نواز بارہ رنز بنا سکے ہیں فواد عالم ایک سلمان علیہ کا چار رنز بنا کر پاویلین لوٹے شریلنکن سپینر جیاسوریا نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں گال ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ فیلنکہ نے پاکستان کو دو سو چیالیس رنز سے ہرا دیا ہے پانچ و آٹھ رنز کے جواب میں قومی ٹیم دو سو اکسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی دونوں ٹیمز کے درمیان دو میٹس کی سیریز ایک ایک سے برابر رہی بابر آزم اکیاسی امام الحق انچاس رنز بنا کر نمائی رہے محمد رزوان سینتیس یاسر شاہ ستائیس عبداللہ شفیق سولہ نواز بارہ رنز بنا سکے اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ فواد عالم نے ایک رنز بنایا سلمان علیہ آقا نے چار رنز بنایا اور شریلنکہ سپینر جیسوریا نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں کال ٹیسٹ کی یہ صورتحال دوسرا ٹیسٹ شریلنکہ نے پاکستان کو دو سو چیالیس رنز سے ہرا دیا ہے پانچ سو آٹھ رنز کے جواب میں قومی ٹیم نے دو سو اکسٹھ رنز بنائے دو رو ٹیمز کے درمیان دو میٹس کی سیریز ایک ایک سے برابر رہی ہیں اور اس میں بابر آزم نے اکیاسی رنز بنائے امام الحق نے انچاس رنز بنائے دونوں کی لڑی نمائیہ کارکردگی دکھا کر نمائیہ رہے محمد رزوان نے سینتیس رنز بنائے یاسف کامیس ستائیس عبداللہ شفیق نے سولہ جبکہ نواز بارہ رنز بنا سکے